مجھے سن کا کلر بہت پسند آیا دوستو اور یہ کتنا موٹا ریڈ گسا ہوئے ہیں او یار یہ دیکھیں یہ کیا ہوگیا یار ریڈ نے بچے دی 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 دانے کے اندر یہ چلر پانٹک اور ریبیڈز کون آئی مبین نے کھلا چھوڑ دیا ہوئے اور ان کو ڈالا بھی کچھ نہیں ہے ان کو سبا سارا ڈال دیتے ہیں اب ہم بنی کے بچے دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ اینڈ نا مبین نہیں لگائی ہے لے جی ما شا اللہ ما شا اللہ بنی کے بچے تو بڑے ہو گئے ہیں یہ ایک بچے ہے وائڈ والا ما شا اللہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا بال بھی آگئے ہیں اس کے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ دوسرا بچے اس کے بھی تھوڑے سے بال آگئے ہیں وہ مٹی میں گندہ ہونے لگا ہوئے اور یہ تیسرا بلیک والا اور چوتھا بچہ کہاں گیا دوستو بنی کا چوتھا بچہ ہے اینہی ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ کہاں چلا گیا وہ بچے پھر اپنی جگہ بھی آگئے ہیں کہ یہ ایکسپائر تو نہیں ہو گیا مودھری گھسی جا رہے ہیں بچے جب چوتھا بچہ میں نے دیکھا ہے وہ کہیں نظر بھی نہیں آ رہا بتا نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے ایکسپائر بھی نہیں ملا کہیں ہوتا نہیں کہ ڈیڈ بوڈی اس کی مل جئے لیکن نہیں اس کی بوڈی بھی نہیں نظر آئی مجھے وہ بتا نہیں کدھر چلا گیا ہے اور یہ تینوں بچے اس کے اندر گھس گئے ہیں دوبارہ اپنی جگہ پہ چلے گئے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امیدہ خیر خیریر سے اور پھر فارٹ ہوں گے دوستو پیچھے دیکھیں ماشاء اللہ جمی اور سارا کتنے پیارے لگ رہے ہیں بہت ہی خوبصورا لگ رہے ہیں مجھے تو جمی کال سارا سے ڈر رہا تھا لیکن آج اس کے ساتھ فرینڈلی ہو گیا اسے پتا چل گیا یہ سارا ہی ہے کوئی اور نہیں ہے مجھے تو ان کا کلر بہت پسند آیا دوستو پہلی بینڈ ڈیوز کے ہمارا جو بچہ ہے نا بنی کا وہ نہیں مر رہا بلیک کلر کا دوسری بینڈ ڈیوز یہ ہے یہ دیکھیں ہمارا مینی گینگ کا چوزا اکسپائر ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہمارا مینی گینگ کا چوزا اکسپائر ہو گیا یہ مینی گینگ کا چوزا میں نے باہر نکال لیا دوستو مینی گینگ کا نام و نشانی ختم ہو گیا کوئی چوزا نے اس کا بچا دوستو 50 سے زیادہ چوزے تھے یہ مینی گینگ کے لیکن یہ سب ختم ہو گئے ہیں ایک چوزہ نہیں بچا ان میں سے سب اکس بائر ہو گئے ہیں ایک چوزہ نہیں بچا ان میں سے سب کے سب اکس بائر ہو گئے ہیں مجھے تو بڑا دکھ ہو رہا ہے اتنی مہنگی فریٹ آلی ان کو لیکن ایک چوزہ نہیں بچا ان میں سے اب یہ ہماری چلر بارڈی ہے نا اس کو دانہ بھی ڈالتے ہیں او یار یہ دیکھیں ہمارے دانے کے اندر چوئی گھوسی ہوئی ہے دوستو ہمارا جو دانہ ہے نا جو ہم اپنی مرگیوں کو ڈالتے ہیں دوستو ہم جو دانہ ہے نا مرگیوں کو جو ڈالتے ہیں اس کے اندر چھوٹا سا ریڈ گھوسا ہے چھوٹا سا اور اس نے بچا بھی دیا ہوئے ہے یہ چھوٹا سا بچا بیٹھا ہویا اور یہ ریڈ بھاگ رہے اس کے اندر پکڑو یہ دیکھیں میں زوم کر کے یہ دیکھیں یہ اس کا چھوٹا سا بچا ہے ایک لیڈ کو پکڑے کیوٹ ہوگا اور یہ کتنا موٹا ریڈ گھوسا ہوئے یہ مبین شرار دے کر رہا ہے ریڈ کے ساتھ سلام علیکم یار اس کو پال لے مبین پالو بلو کیوٹ ہے یہ ٹیم ہو جی گا وہ یہ چھمپ لگا کے باہر آ رہا ہے یار اس ریڈ کا کیا کریں اس کو پکڑ کے مار دیں یا اس کو اپنا پیٹھ بنا لیں پیٹھ بنا لوں بچا ہے ٹیم ہو جی گا چلے ٹھیک ہے مبین کہتا ہے پیٹھ بنا لوں تو پیٹھ بنا لیں اس کو باہر بچوں کو دلاؤں گا یار یہ بچا کدھر گیا ہے وہ گیا ہے اس نے بچے کیا کر دی کہاں پہ یہ ہے بچا یہ بیچ میں دانے کے دب گیا ہو اور یہ ریڈ بچارہ دھرا ہوئے اگر یہ جیمپ لگا کے باہر آ گیا تو ہمیں پھٹے دے گی جب یہ باہر آ گیا باہر آئے گا سب نے بھاگ جانا ہے اس کو اس میں رہنے دیتے ہیں اوہ یار یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا یار ریڈ نے بچے دے دیتے ہیں دانے کے اندر وہ دیکھیں چھوٹے 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 چار پانچ بچے پڑے ہوئے ہیں یہ تو کمال ہو گیا یار بھائی شباب دوستو آج تو کمال ہو گیا ہم نے چوہا پکڑا اور اس نے تو بچے دے دی ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ تو فیمیل تھی اس نے بچے دے دی ہوئے ہیں اور ایک دو تین چار پانچ چھے بچے دے دی ہوئے ہیں اس نے پہلی بارٹ اس کو پکڑے گا کونٹ اس کو مبین پکڑے گا یہ چویا کو انہیں اس پارٹی سے نکال کے دوسری پارٹی میں شفٹ کرتے ہیں اور اس کے بچے بھی اتر شفٹ کر دیتے ہیں دانہ تو سا خلاب ہو گیا ہے دانہ کیسے خلاب ہو گیا ہے اسے پوٹی ہے اسے پوٹی ہے تو پھر کھا لے گا مرکہ خودی مرکہ خودی یار یہ پکڑی نہیں جا رہی بڑی تیز ہو گئی ہے یار بڑی مشکل سے پکڑ کے ادھر چھوڑ دی ہے اب اس کو پر ٹکندے دیتے ہیں یہ لے گی یہ ٹکندے دی ہے اب اس کے بچے کیا کریں یار ان کے بچوں کا یار یہ بچے نکال لیتے ہیں یہ تو میرے لگتا ہے ختم ہو گیا ہو گیا ہے یہ بچہ دیکھتے ہیں یہ بچہ زندہ ہے اس کو پکڑتے ہیں یہ بچہ زندہ ہے یہ چوئہ کو دے دیتے ہیں یہ ادھر رکھتے ہیں یہ چوئہ کو دے دیتے ہیں یہ بھی زندہ اور یہ بھی زندہ ہے تین بچے زندہ ہیں یہ دانہ ساف کر کے چویا کو دے دیتے ہیں یہ دو بچے مر گئے ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں اور یہ تین بچے ٹھیک ہیں ان کو چویا کو دیتے ہیں یہ تینوں بچے ساف ہو گئے ہیں دوستو اب یہ چویا کو چھوڑ دیتے ہیں دوستو چویا کو دانہ بھی ہم نے ڈال دیتے ہیں اور اس کے تینوں بچوں کو ساف کر کے بھی میں نے رکھ دیتے ہیں اب یہ ٹھیکنو پر لگا دیتے ہیں یہ باہر نکلے اور اس کے بچے بچارے ایکسپائر ہو جائے دوستو چویا کے بچوں کو ہم نے رکھ لیا ہے اس لئے رکھا ہے کہ ہمارا جو چینل ہے نا وہ پیٹنگ چینل ہے ہماری کوشش ہے کہ یہ بچے بڑے ہو اور یہ ٹیم ہو جائیں ٹھیک ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اور یہ ہمارے بین بلائے میں مانو کے لیے دعا کریں یہ بچے چھائیں بچے 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 بچ